اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں موسیقی 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 یعنی کہ پانچوی کلاس مضمون ہمارا عدو ہے اور جو ہمارا آج کا انوان ہے وہ ہے حسن سلوک آج کا انوان کیا ہے حسن سلوک اور سبق نمبر دس یعنی کہ چپٹر نمبر دس جو ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو بچو چپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے جیسا کہ آپ کو پتا ہے آپ میری آپ لوگوں سے ہر روز ایک ریکویسٹ ہوتی ہے اور وہ ریکویسٹ یہ ہوتی ہے کہ بچو آپ ہر روز دو تین گھنٹے کے لیے موبائل فون یا کمپیوٹر پہ ہماری آن لائن کلاسز جوائن کریں یا ہماری تعلیمی ویڈیوز آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں اور ان یہ تعلیمی ویڈیوز سے گھر بیٹھے برپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ نائنٹھ ٹینٹھ کے بورد کے امتحانات بڑے اچھے نمروں سے پاس کر سکتے ہیں بٹر یہ آپ کے لیے بہت بڑی فیسیلیٹی ہے وہ بھی گھر بیٹھے اور بلکو فری آف کاسٹ یعنی کہ کوئی بھی پیسہ ادا کیے بغیر سو میرے خیال میں اسے آپ کو برپور فائدہ لینا چاہیے برپور فائدہ اٹھانا چاہیے آپ لوگوں کا ہی اس میں فائدہ ہے آپ کے والدین سے بھی گزارش ہے کہ آپ کو روزانہ موبائل فون دیں اور آپ ٹیلی ہماری تعلیمی ویڈیوز ہمارا ہمارے ہونمی کلاسی سے برپور تعلیمی فائدہ لیں جی تو بچوں اب آئیے چلتے ہیں آج کے اپنے موضوع کی طرف ریکارڈیو نمبر اٹھارہ یہ میرے پاس ہے عبدو کی پانچویں کلاس کی کتاب یہ آپ کو نظر آ رہی ہو کہ اسے غور سے دیکھ لیں عبدو کی پانچویں کلاس کی کتاب ہے جو کہ یہ ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ والوں کی جی آج ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا سبق نمبر دس حسن سلوک حسن سلوک حسن من کیا ہوتا ہے اچھا پیارا سلوک برطاؤ یعنی کہ اچھا رویہ برطاؤ اچھا رویہ ٹھیک ہے آئیہ پہلے ہم آج اس کی ریڈنگ کرتے ہیں جی زفر کے ابباجان ایک دفتر میں بڑے افسر تھے وہ ایک شاندار مکان میں وہ ایک شاندار مکان میں پرس سکون زندگی بسر کر رہے تھے زفر ان کا کلوتا بیٹا تھا اسے ہر طرح کا عیش و عرام حاصل تھا یعنی کہ تمام سہولتیں تھے اس کے پاتھ عیش و عرام تھا ضرورت زندگی کی ساری چیزیں اس کے پاس تھی عام طور پر ماں پاپ کا بھیجا لڑلا پیار بچوں کی آتیں بگاڑ دیتا ہے وہ زدی اور مگرور بن جاتے ہیں لیکن زفر ایسا نہ تھا وہ ہر لحاظ سے ایک اچھا بچہ تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ماں پاپ بہت نیک دل اور مہربان تھے اور اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیتے تھے اب یہ حسن سلوک جس کے ہم ریڈنگ کر رہے ہیں اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ زفر جو ہے زفر کے والد ایک بہت بڑے آفیسر تھے اور ان کے پاس ضروریات زندگی کی ہر سہولت تھی بہت عیش و عرام تھا عام طور پر یہ حقیقت ہے کہ جن بچوں کو لاد پیار اور سہولتیں زیادہ ملتی ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ زفر ایسا نہ تھا زفر بہت اچھا بتا تھا اتنی سہولتیں اتنی عیش و عرام ملنے کے باوجود اس کے وجہ یہ تھی کہ اس کے والدہ نیک تھے اور وہ بہت بہربان تھے اپنے بیٹی کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیتے تھے زفر کے گھر کے قریب ایک کچھی آبادی تھی وہ اس کی کچھی آبادی کے پاس سے گزر کا سکول جاتا تھا کچھی آبادی کے بچوں کے پاس نہ کھلونے ہوتے نہ صاف ستھرے کپڑے ہوتے ویسے تو زفر کو اسی بستی کے سب ہی بچوں کے ساتھ ہمدردی تھی مگر آباد کی حالت نے اسے بے چین کر رکھا تھا زفر ظاہر ایک منگلے میں رہتا تھا اور اس کے گھر کے قریب ایک کچھی بستی تھی جہاں پہ بہت غریب بچے رہتے تھے اور وہ ڈیلی وہاں سے گزر کے نہ سکول جاتا تھا تو وہاں پہ جو بچے کہلتے تھے بہت غریب بچے تھے نہ ان کے پاس کھلونے ہوتے تھے نہ ان کے پاس کپڑے ہوتے تھے تو وہ اسے تو کہتے ہیں زفر کو سب کے ساتھ ہمدردی تھی لیکن آباد کی جو حالت تھی ایک بچہ آباد تھا اس کی حالت نے اسے بہت بے چین کر دیا تھا اس کی خاص بچہ یہ تھے کہ غریب ہونے کے ساتھ ساتھ ہونا بھی نہ بھی تھا صرف دو برس کی اونوں میں وہ ایک محلک بیماری کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی بینائی ختم ہو گئی اب اس کی عمر تقریباً گیارہ برس کے قریب تھی وہ ٹٹول ٹٹول کر چلتا تھا اور جب اس کے ساتھی کھیل کود میں مصروف ہوتے تو وہ ایک طرف بیٹھا اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹھکتا رہتا تھا زفر جب بھی اسے دیکھتا تھوڑی دیر اس کے پاس رک جاتا اور ہم دردانہ لہجے میں اس کا حال احوال پوچھتا ایک دن زفر نے اپنی آزادی کی کتاب میں سفید چھڑی کے بارے میں پڑا جو آنکھوں سے محروم لوگوں کے پاس ہوتی ہے نہ بینہ لوگوں کے ہاتھ میں مضبوط چھڑی دیکھ کر دوسرے لوگ سرٹ پار کرنے یا راستہ تیہ کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں زفر کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا ہی اچھا ہو جو ایک سفید چھڑی عابد کو بھی مل جائے وہ اس بات پر کئی دن غور کرتا رہا پھر اس نے یہ عظم کیا عظم کیا عظم انہوں تا ارادہ وہ اس نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے جیب خرچ میں سے پیسے بچا کر عابد کے لئے ایک سفید چھڑی ضرور خریدے گا اگلے دن اس کے چچا جان کوئٹا سے لاہور آئے اور زفر کے تعلیم میں نمائیہ کار کردگی کا دھال چونکر ایک روڑ پر دیا زفر اناب پا کر بہت خوش ہوا اس نے چچا جان کا شکریہ ادا کیا ان پیسوں سے اس نے سفید چھڑی خرید کر عابد کو دے دی عابد کو چھڑی دینے کے بعد زفر کو ایسی خوشی کا احساس ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا دوسری طرف عابد بھی چھڑی پا کر بہت خوش تھا دیکھا بچوں کتنا اچھا بچہ ہے زفر زفر کہتے ہیں جب وہ اپنے گلی محلے سے گزرتا تھا تو اس کے گھر کے پاس ایک کچھی آبادی تھی جہاں پر غریب لوگوں کے بچے کھیلتے تھے تو ویسے تو اس کو سب بچوں سے ہمدر دی تھی ان پر ترس آتا تھا کہ نہ ان کے پاس کھلونے ہیں نہ یہ سکول جا سکتے ہیں نہ اچھے گھر ہیں لیکن وہاں پر ایک نبینہ بچہ تھا جس کا نام عابد تھا اب وہ کہتے ہیں عابد جو ہے وہ بچارہ ہے ایک سائیڈ پر بیٹھا نبینہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو نظر نہیں آتا اب وہ دیکھتا رہتا بیٹھا اپنے گل چٹکتا رہتا ظاہر اس کے دل میں بھی خواہش ہوتی ہوگی کہ کاش مجھے بھی نظر آتا میں بھی ان بچوں کے ساتھ کھیلتا لیکن چونکہ وہ نبینہ تھا اس کو نظر نہیں آتا تھا تو کہتے ہیں کہ اس نے زفر کو اسے دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا اچھا ایک دن زفر نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ جو نبینہ لوگ ہیں ان کے لئے خاص فید چھڑی بنائی جاتی ہے یعنی کہ سٹک بنائی جاتی ہے جس کو پکڑ کے چلتے ہیں وہ اس فید چھڑی نشانی ہے علامت اس بات کی ہوتی ہے کہ جب وہ بندہ کوئی روڈ کروس کر رہا ہو یا اسے مدد کی وہ تو اس کو دیکھ کے نہ لوگوں پتہ چل جاتا ہے کہ سفید چھڑی یہ خاص طور پر نبینہ لوگوں کے لئے جن کو نظر نہیں آتا ان کے لئے ہوتی ہیں اب زفر وہی سوئی تھا کہ یہ کیوں نہ میں آبید کو سفید چھڑی لے دوں سفید چھڑی یعنی کہ نبینہ لوگوں کی پہچان ہوتی جس کے آدمی سفید چھڑی ہوگی جو چھڑ رہا ہوگا لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ نبینہ ہے اب لوگ اس کو پکڑ کے اس کو روڈ کروس کروا سکتے ہیں تو اس طرح ان کے لئے یہ ایک آسانی ہے اس نے سوچا کیوں نہ میں بھی سفید چھڑی لے دوں تو اب اس کے چھچا اسے ایک ہزار اس کا ریزلٹ آتا ہے بڑے چھے نمبروں سے پاس ہوتا ہے اس کے چھچا اسے ایک ہزار روپیہ بطور ہی نام دیتی ہے اب وہ کیا کرتا ہے یہ پا کر بہت خوش ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کیوں نہ میں اس ہزار روپے سے اس نبینہ لڑکا جو کہ عابید ہے جس کو وہ دیکھتا ہے اس کو میں سفید چھڑی دے دوں اب وہ بظاہر جاتا ہے ایک سفید چھڑی خرید اور اس عابید کو جو کہ نبینہ لڑکا ہے جس کو ڈیلی وہ دیکھتا ہے اور دکھی ہوتا ہے اس کو وہ چھڑی دے دیتا ہے اور کہتے ہیں جو خوشی اسے یہ چھڑی دے کے ملتی ہے چھڑی دوسرے پہلے ایسی کبھی خوشی نہیں ملی دیکھا بچو کتنا سواب ہے کسی کے کام آنا کسی کے مدد کرنا کسی کے لئے آسانی پیدا کرنا اور سچی بات ہے ہماری زندگی کا بنحدی مقصد بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں اسی مقصد کے لئے بھیجا کہ ہم دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کر سکیں دکھی لوگوں کے کام آسکیں کسی کے مشکل آسان کریں اور یقین جانے یہ لفظ یہاں صرف کتاب میں نہیں لکھے آپ لوگ بھی ایسا کر کے دیکھیں کسی کے کام آکے دیکھیں کسی کی مدد کر کے دیکھیں کسی کی مشکل میں آسانی پیدا کر کے دیکھیں آپ کو وہ خوشی نصیب ہوگی جو کسی اور چیز سے نہیں مل سکتی یہ ایکچول ہے یہ حقیقت ہے بہت بڑی سچائی ہے یہ سو فیصد نہیں ایک سو دس فیصد یہ بات حقیقت ہے جو کسی کی مدد کر کے آپ کو سفون ملتا ہے آپ کو روحانی خوشی ملتی ہے وہ کسی دوسری چیز سے نہیں ملتی سو ہمیں ضرورت مندوں کے کام مانا چاہیے اپنے آس پاس دیکھنا چاہیے کہ کسی ہماری مدد کے ضرورت ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے اس سے اللہ تعالی بندے کا دل بھی راضی ہوتا ہے اللہ تعالی بھی راضی ہوتے ہیں اللہ تعالی بھی خوش ہوتے ہیں اور اس بندے کے لیے بھی آسانیہ کرتے ہیں جو کسی کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری مخلوق کی کاموں میں لگ جاؤ میں تمہارے کاموں میں لگ جاؤں گا یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد غیب سے کرے گا بہت بڑا عجر ہے بہت بڑا سواب ہے جی زفر کے اباجان کا تبادلہ لاہور سے اسلام آباد ہو گیا زفر بھی ان کے ساتھ چلا گیا پھر زفر کے اباجان کا تبادلہ جس شہر میں ہوتا زفر ان کے ساتھ جاتا ان کے سکولوں میں پڑھتا رہا نینے دوست بناتا رہا وقت تو زنے کے ساتھ ساتھ لاہور کی وہ کچھی آبادی اور اس میں رہنے والا عابد اسے یاد ہی نہ رہا اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ کوشش کر رہا تھا کسی اچھے دفتر میں ملازمت کر لے ایک دن زفر نے اخبار میں اشتہار دیکھا درخواستی کچھ دنوں بعد انٹرویو کے لیے بلایا گیا انٹرویو کے لیے زفر کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ خوبصورت باروپ نوجوان ایک بڑی سی میز کے پیچھے گھومنے والی کرسی پر بیٹھا ہے جب زفر نے اس نوجوان کو غور سے دیکھا تو فوراں تو بولا اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ کا نام عابد ہے اس نے ہاں میں سر ہلایا کہنے لگا ہاں مجھے کیسے جانتے ہیں زفر بولا بہت عرصہ پہلے میں لاہور میں رہتا تھا میرا نام زفر ہے یہ سن کر نوجوان فوراں کھڑا ہو گئے اور زفر سے گلے ملا وہ نوجوان آبی تھی تھا جس نے زفر کو اپنی کہانی سنائی میں تمہاری دی ہوئی چھڑی لیا سڑک پار کر رہا تھا کہ خاتون نے مجھے روک لیا وہ میرے ساتھ گھر تک آئی اور ابا جہاں سے بات کرنے کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے گئی وہ خاتون ایک سکول کی پرنسپل تھی جہاں نابینا بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی اس نے مجھو سکول میں داخل کر لیا میں خوب دل لگا کر پڑھنے لگا وہ بول رہا تھا کہ کچھر سے بعد ایک ٹرکٹر صاحب ہمارے سکول میں آئے اور پرنسپل صاحبہ کے اجازت کے ساتھ مجھے اپنے ساتھ حسد تال لے گئے انہوں نے میری آنکھوں کا علاج کیا اس طرح میری بنائی باپس آگئی زفیر عابد کے رودات سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا سبحان اللہ اللہ کے شان بہت بلند ہے ہر انسان واللہ تعالی نے ایک سید سید چھڑی دی ہے یعنی نکی کے راستے پر چلنے کی سوچ جو بھی اس پر چلے گا فائدے میں رہے گا دونوں اس بات پر خوش تھی کہ نکی کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے بڑی بڑی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں دونوں نے مل کر اسی طرح دوسروں کی مدد جاری رکھنے کا اہد کیا اب کیا ہوا کہ زفر کے اباجان کا تبادلہ جو ہے لہور سے اسلام آباد ہو گیا اور زفر بن کے ساتھ چلا گیا پھر اباجان کا تبادلہ جس شہر میں بھی ہوتا زفر ان کے ساتھ چلا جاتا یوں وہ مختلف شہروں کے سکولوں میں پڑھتا رہا یوں وہ موچہ نیتنے دوست اس کے بنتے رہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لہور کی وہ کچھی آبادی اور اس میں رہنے والا عابد اس سے یاد ہی نہ رہا ظاہر ہے اس کے اباجان کے جو ٹرانسفر ہے تبادلہ مختلف شہروں میں ہوتے رہے اور زفر بن کے ساتھ جاتا رہا اب وہ اتنا مصروف ہو گئے کہتے ہیں اس کو وہ عابد یاد ہی نہ رہا اپنی تعلیم جب اس نے مکمل کر لی تو اس نے کیا کوشش کی کہ مجھے ایک اچھے نوکری مل جائے اس نے اب ایک دن اخبار میں اشتہار ایک پڑھتا اور اشتہار پڑھ کے اس آفیس میں جاتا ہے اور انٹرویو کے لیے وہ اب بلاتا ہے وہ اس کو بلائے جاتا ہے اچھا جی جیسے وہ انٹرویو کے لیے کمرے میں داخل ہوتا دیکھتا ہے کہ خوبصورت باروب نوجوان گھومنے والی کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے زفر نے اس نوجوان کو گھوڑ سے دیکھا اور بولا کہ اگر میں غلطی پر نہیں تو عابد ہی ہے نا عابد بھلا کونسا وہ اس کا دوست جو نبینا تھا جس کو اس نے چھڑی لے کے دی تھی اس نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا کہ مجھے کیسے جانتے ہیں زفر بولا بہت عرصہ پہلے میں لاہور میں رہتا تھا میرا نام زفر ہے اب یہ سنکر عابد جو ہے جو گھومنے والی کرسی پہ بیٹھا ہوگا تو فوراں سے کھڑا ہو گیا اور زفر کے گھلے ملیا اور وہ نوجوان عابد تھے تھا اس نے زفر کو اپنی کہانی سنائی اور اس نے بتایا کہ تمہاری دی ہو اس فیت چھڑی لے گئے میں سڑک پار کر رہا تھا کہ ایک خاتون نے مجھے روک لیا وہ خاتون ایک سکول کے پرنسیپل تھی جہاں بینہ بچے پڑھتے تھے مجھے اس سکول میں لے گئیں اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا اور میں نے بہت محنت کی اسی دوران ایک ڈاکٹر صاحب سکول میں آئے اور پرنسیپل صاحب کی اجازت سے وہ کہتا ہے مجھے اپنے ساتھ سبتار لے گئے جہاں لے جا کہ انہوں نے میری آنکھوں کے علاج کروایا میری بینائی واپس آگئی مجھے نظر آنے لگ گیا اس طرح میں پڑھ کے اپنی منزل پر پہنچ گیا عابد کو یہ سن کر ارودات سن کر اس کی کہانی سے سن کر بہت خوشی ہوئی کہنے لگا سبحان اللہ اللہ تعالی بہت بلاند ہے اللہ تعالی بہت عظیم ہے اللہ تعالی بہت عظمت والے ہیں اس میں کوئی شک نہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر انسان کو اللہ تعالی نے ایک سفید چھڑی دیا اب سفید چھڑی وہ کس کو کہہ رہے ہیں وہ سفید چھڑی کہہ رہے ہیں کہ نیکی کی چھڑی یعنی کہ نیکی کے راستے پر چلنے کی چھڑی جو اپیس پر چلے گا اسے فائدے ملیں گے فائدے حاصل ہوں گے فائدے میں رہے گا دونوں اس پر پر خوش کہہ کہ نیکی کے چھوٹے چھوٹے کانوں تھے بہت بڑی تبدیلنہ لائی جا سکتی ہیں دونوں نے مل کر اسی طرح دوسروں کی مدد جاری کرنے کے حد کیا وعدہ کیا دیکھا بچوں اب سفید چھڑی جو اس کے زفر نے عابد کو لے کے دی اس کے لئے کتنا بڑا وسیلہ بانگی اگر اس کے پاس سفید چھڑی نہیں تھی وہ روڈ کراس بھی کرتا کسی کو کیا پتا ہوتا وہ نبینا ہے سفید چھڑی کی وجہ سے وہ روڈ کراس کرتا اسے نیک دل کوئی سکول کے پرنسیپل مل گئی جو گنا بینا سکول کے بچوں میں بڑھاتی تھی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے وسیلیہ بنائے کس طرح سے مدد کی اس کو سکول میں لے گئی داخل کروا لیا وہیں پہ ڈاکٹر آ گئے ڈاکٹر سزا ہے ڈاکٹر اپنی پرنسیپل کے اجازت سے ہسپیٹل لے گئے ان کی آنکھوں کا علاج کروا ان کو نظر آنے لگیا اس طرح جو عبد ہے وہ بھی پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بن گیا تو دیکھ لیں چھوٹی سی نیکی سے اس کا کتنا بڑا بھلا ہو گیا اس کا کتنا فائدہ ہو گیا وہ پڑھ بھی گیا اس کا علاج بھی ہو گیا اس کو نظر بھی آنے لگ گیا وہ اچھی پوسٹ پہ اچھے مقام پہ بھی پہنچ گیا تو اس طرح وہ کہتے ہیں دونوں بہت خوش ہوتے ہیں عبد اور زفر اور آہندہ کے لیے بھی وہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اسی طرح مل جل کے لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے تو یہ ہوتا ہے بیٹا حسن سلوک کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کسی کے ساتھ نیک سلوک کرنا کسی کے ساتھ نیکی کرنا کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا کسی کے کام آنا یہی ہے دراصل نیکی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حقوق میں یعنی کہ حقوق اللہ میں کتاہی تو ماف کر دوں گا لیکن حقوق اللہ بعد میں نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے بہت سارے حقوق رکھے حقوق اللہ بھی بہت لیکن اللہ تعالیٰ اس میں تو کمی ہوتا ہی جو ہے وہ ماف کر دیں لیکن بندوں کے حقوق میں نہیں کریں گے اس لئے ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے ہمیں سوچنانی چاہیے جہاں پہ موقع ملے بیٹا وہیں پہ فورا نوکی کرنا کسی کے کام آنا چاہیے نیکی کرنی چاہیے کسی کی حدمت کرنی چاہیے کسی کی مدد کرنی چاہیے کسی بھی انداز میں ہم کریں کوئی بھی اس کی صورتوں کرنے کی وہ کرنی چاہیے تو یہ آج ہمارا جو ہے اس نے سلوک سبق نمبر دس جو کہ ہم نے پڑھا اس کی ریڈنگ ہوگی اب انشاءاللہ میں ریکارڈنگ نمبر 18 sorry 19 کے ساتھ دوبارہ آپ کے پاس آؤں گی تو اچھا پہلے تو اس میں ہمارے سے جو ہے وہ اچھا ٹھہریں اور بتائیں چھوٹے چھوٹے سوال ہیں زفر عابد سے کیوں ہمدردی رکھتا تھا زفر عابد سے کیوں ہمدردی رکھتا تھا کیونکہ عابد نابینا تھا کیونکہ عابد نابینا تھا اچھا جی سفید چھڑی کون لوگ استعمال کرتے ہیں سفید چھڑی نابینا لوگ استعمال کرتے ہیں سفید چھڑی نابینا لوگ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہے عابیت کی بینائی واپس کیسے آئی عابیت کی بینائی ظاہر ہے ایک ڈاکٹر صاحب آئے وہ اس کو اپنے ساتھ ہوسپٹل لے گئے اس کا علاج کروایا اس طرح اس کی چھو بینائی ہے وہ واپس آگئے ہم نے کیا سیکھا جی ہم نے سیکھا نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی ہم نے کیا سیکھا کہ نیکی جو کبھی رائے گا نہیں جاتی نمبر دو ہے حسن سلوک سے زندگیاں بدل جاتی ہیں حسن سلوک سے زندگیاں بدل جاتی ہیں جی تو بچو یہ آج ہمارا سبق نمبر دیس حسن سلوک جو کہ ہم نے پڑھا ہے بہت تفصیل سے پڑھا ہے اور بہت مزایا یقین جانے پڑھ کے بہت اچھا لگیا دل کو سکون ملا ہے بیٹا آپ لوگ بھی نکی کے کاموں میں بھڑ چڑھ کے حصہ لیا کریں جہاں پہ کسی کو مدد کی ضرورت ہو وہ اس کی مدد کیا کریں راستے کو اکھنٹ سے اکھنٹ کا اٹھانا پتر کو اٹھانا یہ بھی نکی ہے کوئی اگر بزرگ چال رہے ہیں کسی کی چیز گھر گئی ہے اس کو اٹھا کے دینا روڈ کروس کروانا راستے سے پتر اٹھانا کے لے کا چھلکہ اٹھانا تھا کہ کوئی فسل نہ جائے یہ سوچ کے تو یہ آپ کی نکی لکھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سارا ٹائم ہمارے عمل دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کوشش کیا کریں کہ نکی کے کاموں میں بھڑ چڑھ کے حصہ لیا کریں جی تو یہ ہمارا چپٹر نمبر دس جس کا عنوان تھا حسن سلوک جو کہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا وہ اب اللہ کرے ختم ہو گیا ہے اب انشاءاللہ نیکسٹ میں اس کی ایکسرسائز کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گی تو تب کے لیے مجھے دیجئے اجازت پھر ایک دفعہ بتا دوں آج ریکارڈنگ نمبر اٹھارہ کی ہے سبق نمبر دس جس کا عنوان ہے حسن سلوک اور یوردو کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں پانچ میں کلاس کی تو جاتے جاتے پھر وہی پیغام آپ کے لیے چھوٹا سا کہ بچوں ہر روز دو تین گھنٹے کے لیے موبائل فون یا کمپیوٹر یا جیسے آپ کو آسانی ہو تو لے کے ہماری ڈیلی آن لائن کلاسیز یوٹیوب پہ ہماری جو تعلیمی ویڈیوز دیکھیں اور ان سے برپور تعلیمی فائدہ لیں گھر پہ بیٹھ کے آپ بڑی اچھی سی تیاری کر سکتے ہیں ہماری تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ کو کسی ٹیوٹو یا ٹیوشن کی ضرورت نہیں رہے گی اور اپنے نائن تیند کے انتحانات بڑے اچھے نمروں سے پاس کر سکتے ہیں جی تو بچوں دھومیں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اپ لئے بھی کریں اللہ حافظ